بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے جی کلاس ویلکم بیک اگین تی دو جی کے لیسن سو جی ایٹیچرز آج کا جو جی کے لیسن ہے اس کا جو مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں میں ٹولرنس یعنی برداشت سکھائیں ایک دوسرے کی بات کو سننا سکھائیں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف یو کو ڈائیجیسٹ کرنا سکھائیں سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش کرنا سکھائیں کیونکہ یہ وہ آدات ہیں جو آگے چل کے ان کی زندگی میں بہت کام آئیں گی اور یہی عمر ہے ان آدات کی سمجھ کو ڈیویلپ کرنے کا لیکن روزانہ چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیوٹیز چھوٹے چھوٹے سے عمال چھوٹے چھوٹے سے ایکشنز کانشنس جو ٹیچنگ ہوتی ہے ای سی سی میں کانشنس ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے یعنی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ایکشن میں یا آپ کے کسی بات کا کانٹریڈکشن تو نہیں یعنی اگر آپ بچے کو ڈانٹ رہے ہیں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ کیوں بولا تو کیا آپ نے خود ان کے سامنے کبھی جھوٹ بولا جس کو بچے نے فوراں پک کر لیا کہ تیچر جھوٹ بول رہی ہیں اگر آپ کا جو ایکشن ہے یعنی آپ کے کال میں اور فیل میں تضاد ہے تو آپ بچوں کو جتنا مرضی ڈانٹ لیں جتنا مرضی ڈرالیں وہ وہ چیز سیکھیں گے جو آپ کر رہے ہیں تو اس لیے ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیچر شوڈ بی ریلی ریلی کانشنس اس کو کہتے ہیں کانشنس ٹیچنگ اور اسی طرح ہی پیرنٹس کو خیال کرنا چاہیے کہ جو بچے کو سکھا رہے ہیں یا اس میں کچھ ایکشن دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کانشنس پیرنٹنگ یعنی آپ کو ہوش ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں یا پیار سے سمجھا رہے ہیں کہیں اس کا اولٹ خود تو نہیں کر رہے یا اگر آپ نے پہلے کچھ کہا تھا اور ابھی کچھ اور کر رہے ہیں کہیں بچہ جس سٹیٹمنٹ کو جس ایکشن کو آپ اس میں کنیکٹ نہیں کر سکے گا وہاں پہ کنفیوزن رہے گی وہاں پہ اس کو نظر آئے گا کہ یہاں پہ جھول ہے اور وہاں سے ہی غلطیاں خامیاں شروع ہوں گی تو آج تیچرز اس چیز کا آپ بھی پرامس کیجئے اور بچوں سے بھی پرامس لیجئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم وہی کریں گے اور اس چیز کو کمیٹمنٹ بنا لیجئے for the rest of your life تو جناب آج کا ہمارا ٹاپک ہے peace peace کا مطلب امن یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کوئی ایک دوسرے کی چیز نہیں چھیننی کوئی کسی سے انچی چیز کے بات نہیں کرنی کسی نے کسی کی چیز نہیں چورانی کسی نے کسی کی کوئی چیز نہیں چھپانی کسی نے کسی کو دھکا نہیں دینا تنگ نہیں کرنا اور بہت اچھے طریقے سے رہنا ہے اس کو کہتے ہیں peace peace یعنی سکون سے اپنی زندگی گزارنا امن سے اپنی زندگی گزارنا اور جہاں پہ رہنا جن لوگوں کے ساتھ رہنا اچھے طریقے سے رہنا پیارے بچوں آج آپ ہی پرامس کرتے ہیں تو چلیے دیکھئے ہم جو پرامس کرنے لگے ہیں آج وہ ہم نے کتاب میں کیسے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے so teachers آج کا جو expected learning outcome ہے it is from the key learning area person, social and emotional development اب تک تو آپ لوگ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہم کس طرح ایک ایک ELO کو بڑی دھیان سے اور بڑی deeply understand کرنے کے بعد بچوں کے ساتھ اس کو performance level پہ لے کے آتے ہیں تاکہ بچوں کو ہم جو سکھانا چھا رہے ہیں سمجھانا چھا رہے ہیں ان کو فتح چل جائے تو آج ہم نے کیا سکھانا اور سمجھانا ہے appreciate peace love care friendship tolerance kindness respect for others as a common value across religions so teachers and their parents جو بھی مجھے سن رہا ہے دنیا میں across the border ہر religion امن کو محبت کو بھائی چارے کو دوستی کو ان تمام اچھی اچھی values کو highly appreciate کرتا ہے and so does our religion islam also islam بھی ایک امن کا دین ہے اور ہم نے آج بچوں کو یہی سکھانا ہے کہ یہ بہت ساری جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں جیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ایک دوسرے کی بات سننا یہ سب جو ہے ایک اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان ہونا بھی سکھاتی ہیں تو ہم نے مسلمان اپنے ایکشن سے ہی اچھا بننا ہے نا تاکہ ہم اچھ اچھے کام کریں تو پیارے بچوں آج کتاب کے صفحے پہ دیکھتے ہیں آپ اتنی پیارے سی کالورفل سی پکچر ہے یہ تینوں فرنڈز کتنے خوش ہیں اپنے ٹوئیز کو بھی شیئر کر رہے ہیں اپنی کینڈیز کو بھی شیئر کر رہے ہیں اور کتنے مزے سے جو ہے آپ کو بھی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کتنا انجوائی کرتے ہیں آپس میں تو دی تیچرز آج کا جو مین کانسپ ہے we are going through a short poem with actions I am going to sing the poem once آپ جب بچوں کے ساتھ action کریں تو آپ اپنے ٹون بنا سکتے ہیں کیونکہ ایک اے جی کلاس ہے ان کو اپنی بھی پسند کی ٹونز بنانی آنی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹون سے ہی جو پوئم سنای جاری ہے صدیوں سے وہی وہی ٹون چلے آپ اپنے بھی بنائیں بلکہ بچوں سے کہیں کہ ان کو خود ہی جب رائم کریں گے automatically تو ایک نئی ٹون generate ہوگی and that will be something new to their knowledge also تو آپ کے لئے instructions ہے کی بچوں کو tolerance اور patience ہم نے سکھانی ہے وہ بھی اپنے عمل سے young children should learn how to give respect to everyone despite their religion, caste or nation make a poster of good manners to promote peaceful classroom environment تو چلی جناب یہ تو teachers آپ کے لئے instructions ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اس پہلے سے بات کی ہے جی ہاں انگلیش میں ہم نے manners کچھ سیکھے تھے دوسروں کو greet کرنا سیکھا تھا اور یہ تمام discussion بچے already انگلیش میں کر چکے ہیں بہت سارے ہم نے vocabulary words بھی سیکھے تھے کہ کسی کے ساتھ اگر ہم نے انگلیش میں communicate کرنا ہے تو ہم بات کو کیسے شروع کرتے ہیں how are you what you are doing how do you feel are you happy I am good I feel hungry let's go eat some food let's share our lunch اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم جب بچوں کو سکھاتے ہیں teachers تو ان کی جو personality میں یہ تمام aspects سای 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 سا develop ہونے لگ جاتے ہیں and this takes time and patience so آپ کو بھی اپنا patience so tolerance level سا 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 increase کرنا ہے بچوں کے چلیے یہ 撤چی شروع کریں Seriously then you can make some actions of your own we say thank you we say please we don't interrupt or we don't tease we don't argue we don't fuss We listen when folks talk to us We share our toys and take our turns Good manners aren't too hard to learn It's really easy when you find Good manners means just be kind That's a wonderful poem We say thank you, please and then when, to us, toys, art, take and hard, learn, you, find So now you see It's about appreciate Lesson में तो हम एक या दोदफा इसको कर सकते हैं लेकिन आपने इस प्रैक्टिस को ongoing रखना है और अपनी क्लास की habit बनानी है के बच्चे जो हैं जब वो It's a symbol It's a dove English में इसको dove कहते हैं Urdu में इसको कहते हैं फाक्ता और अमन की फाक्ता जो है बहुत दुनिया भर में मौशूर है बच्चों से हाथ पे पेंट करवा के ऐसा छोटा सा एक Peace Day के लिए flash card आप बनवा सकते हैं activity करवा सकते हैं जब यह poem पहले बच्चे singh कर लेंगे तो they can use this as a prop So there is a worksheet given in the description box जिसमें कुछ manners जो हैं वो mention है इनको बच्चोंने peace के साथ और hair related है या नहीं वो identify करना है बच्चों को आप थोड़ा सा read करके guide कर दीजेगा attempt बच्चे खुद करेंगे तो चलिए बयार बच्चों आज आपने जो promise किया है कि सबके साथ आप अच्छी तरीके से रहेंगे behave करेंगे एक दूसरे को परदाश करेंगे और पिलकुल भी लड़ाई नहीं करेंगे So, you have to make that promise with Mr. Adaf and you have to live up with it. So, take care. Allah Hafiz.